احمد جعوید صاحب کا خوبصورت کول ہے کہ جدید دور کے تمام مذہبی ذہن مل کر بھی ایمینویل کانٹ اور ہیگل کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ دونوں اتنے عظیم انسان ہیں اور خصوصاً کانٹ کی جو لوگ کرٹیک اپ پیور ریزن سمجھتے ہیں یا جو لوگ بھی اکل اور اکل کی حدود پڑھنا چاہتے ہیں وہ بے اختیار تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایمینویل کانٹ کے مقبرے پر ایک بہت ہی حیرت انگیز بات لکھی ہوئی ہے جس کو سننے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے اس کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ منظر جیسے مذہبی ہیں ایمینویل کانٹ کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہمارے ذہن کو ہر وقت تعریف کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہیں ایک وہ ستارے اور کہکشائیں جو میرے سر کے اوپر ہیں اور دوسرے وہ اخلاقی قوانین جو میرے دل کے اندر ہیں یعنی کہ وہ کہکشائیں جو سر کے اوپر ہیں اور وہ اخلاقی قوانین جو دل کے اندر ہیں وہ میرے ذہن کو ہر وقت کسی نہ کسی طرح اس کائنات اور اس گرانڈ ڈیزائن کی تعریف پر مجبور کرتی رہتی ہیں اسی بات کو سن کر مجھے احمد جاوید صاحب کا وہ کال یاد آگیا کہ دو باتیں ذہن کو بہت غصت دیتی ہیں پہلا آسمان کو دیکھنا اور دوسرا شاعری کرنا ویسے جدید دور میں تو ان دونوں پر پابندی لگ چکی ہے اب تو بس یہ ہے کہ بس سرمایہ دار کی دکان کو دیکھو اور غصت اتنی ہی ہو جتنی تمہاری کبرٹ کی ہے یعنی جتنے کپڑے خریدے ہیں بھئی اتنے ہی دیکھنا خیر لیکن اب تو انہوں نے اس میں بھی تھوڑی نیا ایک چیز داخل کی ہے کہ وہ اب ہماری خواہشیں بھی بننے لگ گئے ہیں کہ میں کیا خواہش کروں گا خیر امینال کانٹ کی اس خوبصورت بات پر مجھے جیسے مسلم تھیولوجی کی خوبصورت بات یاد آئی جہاں کانٹ کہتے ہیں کہ دو باتیں ایک وہ جو انفس میں ہے اور ایک وہ جو افاق میں ہے یعنی افاق کے وہ ستارے اور کہکش آئیں اور انفس میں وہ اخلاقی قوانین یہ تو مجھے ہر وقت تعریف پر مجبور رکھتے ہیں لیکن اگر میں اس کے برعکس اسلامیک تھیولوجی میں دیکھوں تو وہاں پر بھی مجھے بڑی پیاری بات نظر آتی ہے کہ خدا ایک طرف عرش پر ہے میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں اقبال فرماتے ہیں خدا عرش پر موجود ہیں وہ جہاں پر فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں وہ ایک مقام جو تمام مقامات سے آگے ہے اور جان جس کے بارے میں کہتے ہیں یوں جو تکتا ہے آسماء کو تو کوئی رہتا ہے آسماء میں کیا قدیم انسان سے لے کے آج تک کا انسان گو کہ یہ مانتا ہے کہ کوئی مقام خدا سے خالی نہیں مگر جیسے وہ بلندی پر ہیں اوپر ہیں دیکھ رہے ہیں بیونڈ ڈا کلاوڈز ہیں لیکن اس کے بارکس دوسرا مقام رکھا گیا نانو اکرب کا یہ وہ شہرک سے بھی زیادہ پاس ہے اور خاجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں شہرک سے بھی زیادہ پاس کے معنی یہ ہیں کہ شہرک دور ہے اللہ اس سے بھی پاس ہے یعنی تم پھر اللہ پھر شہرک آتی ہے تو کائنات کے دو عظیم اور سب سے گہرے مقامات ایک وہ ابس وہ اوپر کی بلندی اور دوسرا انسانی دل دل دریاؤں سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو تو یہ بات آج میں نے جب پڑھی تو میرا دل تھا ہے میں سب کے آگے رکھوں کہ امینول کانٹ کا مقبرہ ان کی پوری زندگی کی فلوسفی کو لے کہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کائنات میں دو چیزیں ذہن کو بار بار متعارف کراتے رہیں ایک وہ کہکشائیں اور ستارے اور دوسرا وہ اخلاقی قوانین جو مجھے پوری کائنات میں اخلاقی رویہ اپنانے پر ہر وقت مائل رکھتے ہیں